انتظار ہم انتظار کی بھی تو تین صورتیں ہوتی ہیں یا تو اللہ اس لیے انتظار کروارا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا بہت پسند آ گیا ہے اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے اگر اللہ کچھ وقت انتظار کروا ہی رہا ہے تو کیا تم مایوس ہو جاؤ گے اب مزید انتظار نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کیا تم کمزور پڑ جاؤ گے انتظار کرنا مشکل لگ رہا ہے نا وقت دیکھتے ہو تو لگتا ہے نا جیسے گھڑی کی سوئیاں رگ گئیں ہو صدیوں سے صدیوں سے تم ایک ہی جگہ کھڑے ہو تمہارا مانگنا اس رب کو پسند بھی تو آ سکتا ہے نا اگر اس نے تمہیں وہ دے دیا جو تم کب سے مانگ رہے ہو تو تم کب پھر سے اسی اسی لگن سے پکارو گے تم کب اپنے رب کو اسی لگن سے پکارو گے اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارتا رہے مجھے یاد رکھے جب اس نے دینے سے انکار نہیں کیا تو تم اسے پکارتے پکارتے کیوں تھک گئے ہو وہ رب تو بس تھوڑا سا انتظار کروا رہا ہے فقط اس لیے کہ وہ تمہاری آواز بار بار سن سکے تم اس سے رابطے میں رہو یہ جو اللہ انتظار کروا رہا ہے یہ بھی کوئی بے وجہ نہیں بس تمہارا صبر آزمایا جا رہا ہے اور جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی تو تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جایا جائے گا جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اسی کو بہترین بنا کر تم تک پہنچا دیا جائے گا تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے وہ رب بس کن فرمائے گا اور تمہیں موجزے تک لے جایا جائے گا اگر اس کتھن وقت میں اس رب پر یقین رکھ کر انتظار کرتے ہو تو تمہارا بگڑا وقت بھی سوار دیا جائے گا ہم انتظار اللہ نوز وٹ اس دہ بیسٹ فور یو اور وہ جائے گا جائے گا جائے گا زید lament مجھے گا غیر زید موسیقی